ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر جیس ہوں گے فرینڈز آج کے اس وڈیو میں ہم آپ کو بارڈر کے اوپر لحس لگانے کا طریقہ بتائیں گے پٹی جیسا تو دیکھیں یہ ہمارا دامن ہے دامن کے سیٹی سیٹ پر آپ نے جو ہے وہ رکھنا ہے لحس کو رکھنی ہے اور لحس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے دامن کو کھینچ کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر سلائل لگانی ہے جتنا بھی آپ نے کپڑا لینا ہے اتنا کپڑا لے کے آپ نے اس کے اوپر سلائل لگانی ہے بس اتنا خیار رکھنا ہے آپ نے دامن کو نہیں کھینچنا کپڑے کو جو ہے وہ کھینچنا ہے فرینڈز اگر آپ آن لائن کٹنگوں سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں واتس اپ کے اوپر کٹنگوں سٹیچنگ سکھاتے ہیں کمپلیٹ کورس ایک ہزار پر میں سکھا رہے ہیں آپ نے وہ کورس لاز بھی کرنا ہے اور فیس پرمیٹ کرنے کے لیے آپ کو اسی نمبر پر ایزی پیسہ یا جیس کیش کروانا ہے جو نمبر میں نے اس پر اپنے فیس بک پر دیا ہوا ہے اگر مزید ڈیٹیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر سے فیس بک سے نمبر لے کر مزید ڈیٹیل آپ معلوم کر سکتے ہیں یہ پٹی لگانے کے بعد فالدو کپڑا آپ نے کٹنگ کر دینا ہے اور لیس لگانے کے بعد اب اس کے بعد آپ نے پٹی لگانی ہے پٹی کو آپ نے فول کرتے جانا ہے جو سلائی ہم نے لیس کے اوپر لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر سلائی لگانی ہے رام رام سے آپ نے اسی سلائی کے اوپر سلائی لگانی ہے تو فرینڈز بہت زبردست ویڈیو ہے اور آپ کو بتا ہے کہ میں بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں ویڈیو بنانے کا آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک واج کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ اچھے سے سیکھ سکیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میں ویڈیو کوشش کرتا ہوں ہوں کے چھوٹی بناؤں تاکہ لوگوں کا ضائع نہ ہو ٹائم اور وہ زیادہ سے زیادہ شارٹ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیکھ سکیں دیکھیں لگا دیا ہم نے ایک پٹی ہماری الٹی سائٹ پر چل جائے گی لیس ہماری باہر والی سائٹ پر آ جائے گی زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھیں آپ پٹی کو ہم نے بٹھا لینا ہے یہاں پر استری کے ساتھ دیکھیں ہم نے استری کے ساتھ پٹی بٹھا لی ہے نظر آ رہا ہے آپ کو کتنی فنچنگ کے ساتھ سفائی کے ساتھ ہم نے پٹی بٹھائی ہے تو اب آپ نے اس کو پٹی کو بٹھا کر اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا لی نہیں ایک جیسی کہ کیا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی نیسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیسٹ ڈیزائن کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا موسیقی